مصطفیٰ مصطفیٰ بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو سلیگا نار بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو سلیگا نار بولو اب آئیے بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں بڑے عدب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب المظاہری لکھیم پور کھیری سے گدارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے ساری دنیا کو نیت آگئی ان کا دیوانہ بیدار ہے اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حق دار ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اکرم الذي خلق الانسان بکرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحانا الذي لا يخسمتنانه باللسان ولا بالقلب ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہلہ الذي اوطی جوامعن کلم وکرائم الحکم ومکارم الشیع سلاللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا قف له ولا مثال له ولا مثل له اما عباد فقد قال اللہ تعالی عز وجل في الكلاب المجید والفرقان العبید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كان الناس امتا واحدا صدق الله الرحیم وقال تعالی فاسألوه اهل الذکر ان كنتم لا تعلموه وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علا اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلب علم الانسان ما لم يعلم صدق الله الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم اذا رأيتم الذین يسبون اصحابي فقولوا لعنة اللہ علیه وسلم رواه ترمی عن عثمان عبن عفان الذي اللہ تعالی عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیه وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلم رواه البخاری ومسلم عن بریدت عن آبیه عن النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ القرآن يتكل به الناس جاء يوم القیامة وذهه عدم ليس عليه نحم عن عبی تردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى لخیتان في الناس ان العلماء غرثت الانبیاء ان الانبیاء لم يعرتوا دینار ولا درهماء انما ورث العلم فمن اخذه اخذ بیعد وافر رواه تلمیذی وابن ماجہ وابی دعوت ورواه احمد اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے شاعر مشیق علماء اقبال رحمت اللہ تعالی جن کی پیدائش اٹھارہ سو ستتر اور انتقال انیس سو بارہ میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوا جواب شکوا اس میں کلام درج ہے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اے رب دل جلال تجھ سے سر کش ہوا کوئی تو پگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقشت اور عید کا ہر دل پہ بیٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے دست تو دست ہے دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں تورا دیے گھوڑے ہم نے اللہ رب العالمین کا بیا انتہا فضل احسان ہے کہ رب کریم نے آج سرزمینے کھر کھرو کیا نام ہے وہی کھر کھرو مجھے اتنا مشکل ہوا آپ کے علاقے کا نام یاد کرنے کا اور آپ ہی کے علاقے میں نہیں چھار کھنٹ کے اکثر عزلہ میں جب میں جاتا ہوں مجھے یہ دشواری پیش آتی ہے عجیب سے نام ہوتے ہیں اتنا قرآن قریب کا انتیسوں پارا یاد کرنا مشکل نہیں ہے جتنا آپ کے علاقے کا نام یاد کرنا مشکل ہے بے رہا کھر کھرو کے کرکنے لوگوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اس جلسے کے ولی دعی حضرت مولانا اکرم صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ آج سے دو سال دہائی سال قبر انہوں نے ایک تاریخ درج کرائی لیکن ایک ایسی وبا ساری دنیا کو جس نے حلا کے رکھ دیا جس کو کرونا کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا نام چینز کر دیا گیا ساری عوام متاثر ہوئی ساری دنیا متاثر ہوئی لاکھوں کی تعداد میں پورے طور پر لوگوں نے جان گوائی بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ملک ہندوستان میں تقریباً 48 لاح امو آتے ہوئی اس کرونا کی وجہ سے حالانکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس ریپورٹ کو خارج کیا ہے ایک سروے کی آبا قائدہ اس میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا بہرحال آج یہ موقع ہم کو اور آپ کو رب دل جلال نے عنایت فرمایا کہ آج اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات تھا رب دل جلال نے شرفتہ فرمایا یہ رات کا آخری حصہ ہے فجر کی آزان میں تھوڑا ہی وقت باقی بچا ہے بہت زیادہ دیر بات کرنے کا نہ موقع ہے نہ اعتقادہ ہے بہرحال بہت اچھے سامعین ہیں آپ کی سماتے بڑی لا جواب ہیں آپ نے علماء اکرام کے بیانات بھی سن لیے شورا ادام کے کلام بھی سن لیے آپ کچھ لوگ باقی بچے ہیں ہیں تھوڑے لیکن ہیں پوڑھے بہرحال جتنے لوگ باقی بچے ہیں ان سے ایک میں غزارش کر دوں اور اس امید پر میں غزارش کروں گا کہ آپ میری بات کی لاز رکھ لیں گے کہ آپ حضرات تھوڑی سی حرکت کریں کیونکہ حرکت میں برکت ہوتی ہے تھوڑا سا اوٹکن میرے قریب آ جائیں تاکہ میں آپ کے چہرے کو اچھی طریقے سے دیکھ سکوں آجائے بھائی اپنی کرسیوں سمیتا جائیں کیونکہ کرسی آج کل چھوڑتا کوئی ہے نہیں بہرحال جس کو جو کرسی مل جائے اسی پر قبضہ جمع لیتا ہے تو کرسی چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں وہ جگہ چھوڑ کر آجائے اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھنے کو قبول فرمالے آپ نے اپنے مہمان کا اکرام کر دیا بہت دور کا ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سفر کی شعبتیں برداز کر کے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں کل بھی میری ٹرین تقریباً چھ گھنٹے لیٹ ہو گئی چوبیس گھنٹے کا وقفہ پرے طور پر بیتا کے آپ کے درمیان پہنچا کل اوڑی سا ابھی صبح میں جو ٹرین تھی وہ بھی تقریباً دھائی سے پونے تین گھنٹے لیٹ ہے بالا سور پہنچنا ہے مجھے دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی سماعتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائیں جانے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ شاید اسٹیز سے اوچھے ہی ہونا چاہتے ہیں کتنا اچھا اسٹیز ادھر بنا رکھا ہے ہمارے ان بھائیوں نے انہوں نے اسٹیز سے اوچھے اپنے آف کر رکھا ہے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر زہمت نہ ہو تو آپ نیچے چلے آئیں آپ زیادہ اچھے لگیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے مجھے بار بار گھوننا پڑے گا ادھر سے اگر آپ تیرے سامنے رہیں گے کتنا اچھا رہے گا ہاں ہاں مہمان کے بلالر اس کا اکرام کرنا اس کا احترام کرنا اس کی عزت کرنا یہ میزبان کے اوپر ضروری ہو جایا کرتا ہے کتنے اچھے لوگ ہیں دیکھو اٹھ کر کے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے پتا چلا ہماری پہنے بھی پردے سے سن رہی ہیں اللہ رب العالمین ان کے سننے کو بھی قبول فرمائے یقینا یہ رات کا آخری حصہ ہے پورے طور پر سونے کا وقت ہے مسلمان پورے طور پر بچوں کی شکل میں بچوں کی شکل میں مردوں کی شکل میں عورتوں کی شکل میں پورے طور پر یہاں جلسے میں سن رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں بعد نماز عشاء سے لے کر آپ تک جلسہ چل رہا ہے کبھی پورے طور پر آپ نے سوچا کہ ان جلسوں میں کوئی کوئی دنیا کی بات کی گئی کسی نے جتنی دیر آپ کے ہاں بیٹھے آپ نے غیبت کی آپ نے کسی کی چغلی کی آپ نے کسی کو گالی دی آپ نے کسی کو تانہ دیا آپ نے کسی کے خلاف آواز اٹھائی نہیں بقول عقیم الاسلام آری محمد بھائیب صاحب رحمت اللہ تعالیٰ رہی کے ایسی بے مجلسوں میں بیٹھنے والا جس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جایا کرتا ہے ایسے ہی رب زلجلال کی عدالت میں انشاءاللہ حلوظی وہ چکچک الفرداز سے مستحق ہو جائے گا ایسی جلسوں میں اگر بیٹھنے کی رب زلجلال توفیق عطا فرما دے فقال اکھل اسلام حضرت پولانا محمد تقی صاحب عثمانی ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق مل جانا یہ رب زلجلال کی بہت بڑی عدالت ہے تو یہ اللہ کے قنیمت ہے جو اس نے ان جنسوں کو سجانے کی تو دور سے علماء کو بھلانے کی ان کے کیورانی تیہلوں کی زیارت کرانے کی توفیق عطا فرما دی آپ نے بڑی محنتیں کی بڑی نوجوانوں کی کوششیں شامل نہیں بڑی حضرت پولانا کی کوششیں شامل نہیں صرف ایک فرط کا کام نہیں ہے ایک انسان کا کام نہیں ہے سارے اللہ کے لوگ ببارک بارک بارک مستقر ہیں اور انشاءاللہ حضرت رب زلجلال کی ذات مجھے امید ہے یہ جلسے حیابت کے دن پورے پاپ ہم سب کی نظار کا جریعہ ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اب ایک دعا بھی کر لیں کہ اب انشاءاللہ جب اللہ نے اتحی بڑی توفیق عطا فرما دی ہے تو جب تک دعا نہیں ہو جائے گی ہم اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم دعا کر کے ہی اٹھیں گے بیرحال اہل اہل ایمان کا مجموعہ نبی سے محبت کرنے والوں کا جلسہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقتصہ سے سچائش کرنے والوں کا جلسہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک عجیب بات فرمائی فرمایا اے دنیا کے انسانوں اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو یا مجھ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو یا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں یا تم یہ چاہتے ہو کہ تم میری ذات سے محبت کرنے لگ جاؤں تو پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا اللہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو میرے محبوب کی اتباہ کرنے پڑے گی تم کو میرے نبی کا کہنا باننا پڑے گا تم کو میرے رسول کا کہنا باننا پڑے گا فَتَّبِعُونِ بِبِكُمُ اللَّهُ تم کو میرے محبوب کی اتباع کرنے پڑے گی نبی نے جو کہا ہے وہ کرنا پڑے گا نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا نبی نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا پڑے گا نبی نے جس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا پڑے گا اے نوجمانوں ذرا ہم اپنی گریبہ میں جھانت کر کے دیکھیں کیا ہم ان تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں کیا ہم اللہ رب العرقیم کے ان قوانی پر عمل پیرا ہیں جن کو کرنے کا حکم رب دل جلال نے عطا فرمایا کیا ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں جن چیزوں سے بچنے کی بچنے کا حکم رب دل جلال نے دیا ہوا ہے اے نوجوانوں اگر تم اللہ کے بتائیتی قانون کے قانون پر چلتے ہو تمہیں مبارک ہو کہ تم سے اللہ بھی محبت کرتا ہے رسول اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اگر تم اللہ اسے رسول کے بتائیتی طریقے پر نہیں کر لہے تو پھر اپنے کو بھی کوئی پر آنی ہے نہ تو اللہ کو سچ سے معنوں میں جاننے والے ہو نہ رسول اللہ کو تم سچ سے معنوں میں ماننے والے ہو نبی کو ماننے کے لیے اللہ کو جاننے کے لیے ضروری ہے ہم اس نبی الرحمت محمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے وما آتاکم الرسول آج نوجوانوں کے اندر بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے حضرت مولا آکرم صاحب ایک بات فرما رہے تھے کہ موبائل اس موبائل نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں سب سے زیادہ نوجوانوں کو برباد کرنے والا اگر کوئی سسٹم ہے کوئی آلہ ہے تو یہ موبائل ہو رات آس کرناتا ہو دن کی اوجالے ہو یا تنہائی ہو خلوت ہو یا جلوت ہو ہر واقعہ یہ موبائل ہماری ہاتھوں کی زینت بنا ہوا ہے ہماری زندگیوں کا ایک اہم پاٹ بان گئے ہیں موبائل اس موبائل نے ماں کو بیٹے سے آلک کر دیا اس موبائل نے شوہر اور بیوی سے آلک کر کے رکھ دیا اس موبائل نے دوست پر دوستے جتا کر دیا سب سے حقوق کو پامال کرنے کا ذریعہ ہے موبائل بنا رہے ہیں ہاں ہاں اس موبائل کے ہمارے نوجوان کا سچائش کھوڑ ہو بوڑی ماں پانی پانی پکار رہی ہیں لیکن نہیں یہ گھیم کھلا ہے یہ جو پر آئی پیل دیکھ رہا ہے یوٹیوب پر برطری دیس کے مناظر دیکھ رہا ہے یہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے اس کو پتا نہیں ہے رب جل جرال کی عذاب کو دعوت دے رہا ہے آج ہمارا اٹھارا سال کا نوجوان بائیس سال کا نوجوان ایک ساتھ سال کا بھنڈا بھی موبائل کے عاشق بنا ہوا ہے جب رات کا سکنٹہ ہوتا ہے یہ خیال کر کے ہمارے نوجوان کیا پاپا سو گئی ہیں اب پاپا سو گئی ہیں بڑی اپور پاپا بڑی اپیس سو گئی ہیں اب پاس سو گئی ہیں یہ اگر سردی کا موسم ہے تو اللہام کے امداب کرمی کا موسم ہے دچھچ کے اوپر ہمارا نوجوان چھپ کر کے ان موبائلوں کے اوپر بنترین قسم کے مناظر دیکھتا ہے مگر وہ یہ بھول کہتا ہے کہ ہمارے باپ کو پیدا کرنے والا ہماری ماں کو پیدا کرنے والا ہماری آپ ماں کو پیدا کرنے والا یا رب جل جلال ابھی بھی جاں رہاں ہے لا تاخدھو زندتو ولا نعوم اس رب کو نید نہیں آتی اس رب کو کونگ بھی نہیں نوجوانوں تم اللہ سے اببہ سے چھپا رہے ہو اللہ سے چھپا پاؤں گے نہیں چھپا سکتے حتمانہ علیمی رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں آئے نوجوان تجھ کو اگر گناہ کرنا ہی ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے ہے کوئی ایسی جگہ پہاروں پہ چلے جاؤ اللہ نظر آئے گا زمینوں کے اندر چلے جاؤ اللہ نظر آئے گا سمندروں میں چلے جاؤ اللہ نظر آئے گا درکتوں پہ چلے جاؤ اللہ نظر آئے گا مشک میں جاؤ اللہ نظر آئے گا مغرم میں جاؤ اللہ نظر آئے گا کہیں تم چھپ نہیں سکتے رب عبدالجلال سے ہاں ہاں کیوں ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں میرا رب بڑی دلالہ انداز میں ایک مقام پر فرما رہا ہے میرا رب بڑی دلالہ انداز میں کہتا ہے بڑے پیار سی کہتا ہے اے آدم کی بیٹی اے میری بندی تو میرے عذاب کو دعوت نہ دے تیرے جسم کے اندر ادھر اتاپت نہیں ہے کہ میرے عذاب کو برداشت کر سکے اے میرے بندے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا آئے نو جوانوں اللہ کی عذاب کو دعوت نہ دو میرا رب فرما تا ہے آئے میرے بندے میں نے تیرے لیے حسین جنت بنائی ہے دنیا میں چند دن تو روح چاہیے گزار لے انشاءاللہ تو میرے پاس من چاہیے جنت پائے گا آئے نو جوانوں دنیا میں چند دن اللہ کی مان کے گزارے انشاءاللہ حلولی انشاءاللہ حلولی اس جنت پہ شاب نہیں ہے اس جنت پہ گھتگی نہیں ہے اس جنت پہ خنازت نہیں ہے ہاں ہاں وہ جو اپنے جو دور کی آئے گی وہ ملے گا جنت ہی نام ایک باب کا ہے جنت کہتا ہے یہ آرام کی جگہ کو ہیں دنیا میں آرام نہیں ہے ہر انشاءاللہ تو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ٹینچن ضرور ہے اگر میں کہوں آپ مجھ سے پوچھیں اور میں کہہ دوں کہ مجھے کوئی ٹینچن نہیں ہے اللہ کی قسم مجھول بولتا ہوں گا ہر ایک تو کوئی نہ کوئی ٹینچن ضرور ہے یا تو دکان کی ٹینچن مکان کی ٹینچن رشنوں کی ٹینچن اولاد کی ٹینچن کوئی نہ کوئی ٹینچن میں انسان ضرور پسا ہوا ہے یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا پورے کعپہ ٹینچن کی جگہ ہے تیاری کی جگہ ہے ایسارمنیشن کی جگہ ہے یہ پورے کعپہ کلاس روم ہے ہاں ہاں یہ اپنی ہان کا ہے اپنی ہان کا ہے ہمیں چاہے کترہ احساب کے تیاری کر کے جائیں لیکن ہمیں اچھائن نہیں آتا جب کیا کہ ہمارا ریزنٹ نہ آجائے بتاؤ یہ دنیا میں ہمیں چھائن کیسے مل سکتا ہے دنیا میں ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے آئے لوگوں دنیا میں سکون چاہتے ہو تو ایک سام کرو روپیوں میں سکون نہیں ہے بیسوں میں سکون نہیں ہے دولوں میں سکون نہیں ہے عزت میں سکون نہیں ہے شاروں میں سکون نہیں ہے ہاں ہاں اونچی اونچی بیلڈنگوں میں سکون نہیں ہے اگر اونچی اونچی بیلڈنگوں میں سکون ہوتا یہ بڑے بڑے سیس محلو آگے یہ آرام سے سوتے ہیں ان کو نین کی گولیاں لکھانی پڑتی لیکن جاؤ ان سے پوچھو ان کو راتوں میں نیت نہیں آتی ان کو ٹونے کے لیے گولیاں لکھانی پڑتی ہے اگر اس قط میں سکون ہوتا اگر تولہوں نے سکون ہوتا اگر شوروں نے سکون ہوتا ان سرمائے داروں کو ان زگیر داروں کو ان بڑے بڑے منتریوں کو جن کے آگیاں پیچھے لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے ان کا سکون کی نیند آتی ہاں ہاں رب کا قرآن کا بدل جاتا میرا عبت کا قرآن اللہ 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 جیسے کوئی اعلان کرایا جاتا ہے تو پہلے سے اعلان کرنے کے لیے زرب لگائی جاتی ہے سنو 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 میرا رب حرمت ہے آلہ 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 سنو 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 رب کیا ہے فرما عبتی کہ اللہ تک مین القلوم اگر تر اپنے دلوں کو آباد کرنا چاہتے ہو ہو جوئے ہوئے کلشن کو خشکودار بنانا چاہتے ہو ہو اگر تر اپنے دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو ہو آلہ 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 آل ملک ہندوستان ہی نہیں دنیا پر نظر رکھا کرو انٹرنیٹ والوں موبائل والوں ٹوٹر والوں پر ٹوٹر والوں کیا زینکو کے وارسک دو ہزار دنس میں اسی اللہ نے کیا تھا کہ اس پر ہم غلط غلط کمنٹ کرتے چلے جائیں کیا مارک کتاڑ پر نے دو ہزار دار میں فیس بک اسی لیے بنایا تھا کہ اس پر ہم غلط غلط پوشٹ کرتے چلے جائیں کیا گرمبل موبائل اسی نے بنایا تھا کی پر توہ پر ہم غلط غلط باتیں ایدارو دار دار میں دوستوں کو بتاتے پھر نئیں رب بدالجلال کی امزار اس موبائل کے صحیح اجتماع کرو نوجوانو اس موبائل پر نبی کی صیرت میں موجود ہے امام الاقتعا یہ مہارکیوں کا تذکرہ موجود ہے اسی موبائل پر امام عبیاء صالی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ جنتی نواسوں کے تفقیر میں ہیں کہ پرخواب کا تذکرہ موجود ہے اسی موبائل کو پر رسول عربی احمد مصطفیll صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیمت چار نام صحابہ اکرام کے کسیرت چیرت تعیبہ موجود ہے اسی پر امام عمد مصطفیll صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی موجود ہے کتنے نوجوان ہیں موبائل کا ساہی استعمال کرنے والے کتنے نوجوان ہیں سئی پھولے پاپاپ اس موبائل کا استعمال کرنے والے ملکہ ہندوستان کے انتقریباً پرے گی اسی پرزید نوجوانوں نے اپنے موبائل کے ساتھ نیت کو کنیک کر رکھا ہے ہیلو کی ریپورٹ کے مطابع اممہ سے چھپ کر اممہ سے چھپ کر انہوں نے اپنے ایک آنٹ بنا رکھا اپنا کو نہیں پتا اممہ کو نہیں پتا آئے ملکہ ہندوستان کے نوجوانوں اور ان کے والدوں غور سے سنو رب دل جلال نے قرآن کریم میں فردوا دیا ہے یا ایہو اللہ دین آمنو قو انفسکو واحلیکم نارا کبھی آپ نے غور کیا اس میں رب دل جلال نے پہلے اپنی ذات کے بارے میں حکم دیا اس کے بعد اپنی اہل کے بارے میں حکم فرمایا ہاں ہاں یا ایہو اللہ دین آمنو قو انفسکو آئے دنیا کے انسانو آئے ملکہ ہندوستان کے مسلمانوں اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والوں ائے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ائے اپنے آپ کو جنت کا ٹھکے دار سمجھنے والوں یا ایہو اللہ دین آمنو ائے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں یا ایہو اللہ دین آمنو ائے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں یا ایہو اللہ دین آمنو ائے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں یا ایہو اللہ دین آمنو ایمان پر چلتے ہوئے سمجھنے والوں کو پہلے اپنے آپ کو فاغلی کم اس کے بعد اپنی اہل ہے اپنے گھر والوں کو اپنی بیویوں کو اپنی بچوں کو اپنی امیادوں کو اپنے دوستوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے پشتی والوں کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے تباہ کے تباہ ملائے والوں کو رہا ہی کی نعرہ جان کی تہر کی ہوئی ہوا آپ سے بچاؤ نعرہ تالب کیو اس پہ مال فرمایا امامِ آلوسی کو اٹھو امامِ آلوسی نے خنمانی میں لکھا امامِ فخوتی ناغی نے تفسیر کبیر میں لکھا حبوب کی سناولہ پانی کبیر نے تفسیر مظہری میں لکھا یہاں تالب رب ذلجلال نے اس وجہ سے استعمال فرمایا کہ اگر باپ کا بیٹا ہے وہ بیٹا چھوٹا سا ہے باپ جل نہیں ہے وہ بیٹا اس کی طرف جاتا ہے باپ نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو باپ فقط سبانی نہیں سمجھاتا بل تو دو ہو کے جاتا ہے پہلے تو منا کرے گا بیٹا آپ کی طرف مجھا لیکن بیٹا نہیں مانے گا تو باپ پاور کو اس بیٹے کو اٹھائے گا اوپر سے تو تپڑ بھی مارے گا وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے پتانا یہ چاہتا ہے اے دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہو ایسے ہی تو آپ کی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیا گا بچیں گے نہیں ہم رب پتل جلال کے حبالت پہ ہاں ہاں نئی نئی پنک شوا پائیں گے ہم کو ہماری نمازیں نئی پنک شوا پائیں گے ہم کو ہمارے روڑے نئی پنک شوا پائیں گے ہم کو ہمارے کی بات آگے اگر بیٹا غلط راہ اختیار کر گیا باپ نے مجرم بن کر مجرم میں کھسید کر کھڑا کر دیا جائے گا جب مجرم باپ کو رب زلجلال کے عدالت میں لائے جائے گا تو مجرم بیٹے کو جب رب زلجلال کے عدالت میں لائے جائے گا وہ کہے گا کہو بیٹا اللہ میں یہ غلط کرتا تھا اب با دے دھا کر دیتی کبھی دھوکہ نہیں انہوں نے لہذا میری اس جرم میں میرا باپ بھی برابر کا شریف ہے ہاں ہاں اوہ انفوسکم و احلیکم نعرہ اوہ انفوسکم و احلیکم نعرہ امام تبری کی تفسیر تبری پڑھی ہے فرما کہ اگر بیٹی کو اپنی بدکاریوں پر آمالیوں کی بھینا پر جہنم کا فیصلہ سنایا گیا بیٹی کی حق میں تو بیٹی رب زلجلال کے عدالت میں میں مات کے خلاف جواہی دے گی اے اللہ میری ماں نے مجھے دلیا دین نہ سکھایا تھا میری ماں نے مجھے چھالر بنانا سکھایا تھا میری ماں نے مجھے پلاو پکانا سکھایا تھا میری ماں نے مجھ کو دنیا کے تمام کام کرنا سکھایا تھا لیکن میری ماں نے مجھے دین نہیں سکھایا گناہوں سے بچنا نہیں سکھایا اے اللہ میرے سرم میں میری بابی میری پرابر کی شریف ہے نہیں بچپا ہوگے رب دل جلال کی عطالت اپنی اولادوں کے مستقبل کی فکر کرو اپنی اولادوں کی حفاظت کرو ہمارے نوجوان نسل برباد ہوتی چلی جا رہی ہے ہمارے نوجوان برباد ہوتی چلی جا رہے ہیں آئے نوجوانوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے آپ کو پربادی کے راستے پر نہ لے جاؤ اپنے آپ کو جھنٹم میں مت ڈھکے لو ہاں ہاں اور آئے اولادوں پر ظلم نہ کرو باپ دے پھرائے بیٹا غالق لڑ رہا ہے لیکن پھر بھی باپ اپنے بیٹے کو روکتا نہیں ماں دے رہی ہے بیٹیا غالق لڑ رہی ہے لیکن پھر بھی بیٹی پھر بیٹی کو ماں روکتی نہیں یہ ایسی ماں ایسے باپ یہ ایسے والی رہے میدان حشر میں مجرمی بنا کر اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے آئے دنیا کے انسانوں ہاں ہاں اپنے آپ کے صدھارو اپنے آپ کو اسلام کے قریب کرو شریعہ یہ قریب کرو اسلام کے قریب کرو ایمان کے قریب کرو نبی کی زندگی کو دیکھو نبی کے طریقے کو دیکھو آئے ناجوانوں تمہیں آئیڈیل موڈلی بنانا ہے تم کسی دنیا کے مائیک انجیکشن سے غلام نہیں ہو تم امام الانبیاء کے غلام ہو تم دنیا کے کسی ایکٹر کے غلام نہیں ہو تم آمی خان سلمان خان کے غلام نہیں ہو تم پورے تاپر امام الانبیاء کے غلام ہو تمہیں فیشن دیکھنا ہو ستی کے اپر کا فیشن دیکھو فاروقی عادت کا فیشن دیکھو سکیتنا علی کا فیشن دیکھو عثمان غنی کا فیشن دیکھو سکیتنا علی کا فیشن دیکھو حتی بلال کا فیشن دیکھو حتی سمان کا فیشن دیکھو ابو سفیان کا فیشن دیکھو حتی عمران کا فیشن دیکھو رسولِ پاک کے راداد حتی خزائصہ بن الیمان کا فیشن دیکھو سبتی کے اکمر سے لے کر کے حضر زمین کے آخری صحابی حتی سبتی کے اکمر سے لے کر کے حضر زمین کے آخری صحابی حتی عامر تفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں تمام کہ تمام صحاب اکرام کا فیشن دیکھو اور آئے میری پہنو اگر تمہیں فیشن دیکھ رہے ہیں تم سجدہ فاطمہ کا فیشن دیکھو سجدہ رکیہ کا فیشن دیکھو امہ تلسوم کا فیشن دیکھو سجدہ زینب کا فیشن دیکھو رسول پاک کی بیوی سجدہ امہ آئیشہ کا فیشن دیکھو امہ سودہ کا فیشن دیکھو امہ امہ حبیبہ کا فیشن دیکھو امہ ماریہ کا فیشن دیکھو امہ امہ حبیبہ کا فیشن دیکھو اممہ امی حبیبہ کا فیشن دیکھو اممہ جبیریہ کا فیشن دیکھو اممہ پر پاپ رسول پاک سرلاہ ورسول کی چہیئی بی بی سیدہ سیدہ امی حبیبہ کا فیشن دیکھو رسول پاک کی لادنی رسول پاک کی چہیئی رسول پاک سرلاہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اس کو مشتوب ہے مصطفہ کونے کا شرش حاصل ہے جس کے کسی پر پاپ پر دیکھو امام الانبیہ بھی سر ہونا تھا اللہ کے طرف سے قرآن کھاتا تھا یہ وہ یہ وہ رتاہ پر حسنی ہے جس کو اللہ بھی سلام بھیجتا تھا جبریل امی کی سلام بھیجتا تھا رسول پاک کی محبوبہ محبوبہ مصطفہ صدریفی بی بی سجدہ کمہ آئیشہ صدیقہ اتیا ویہو طالعہ انہا کا فیشن دیکھو ہمارے نوجوان نوجوان بیٹے ہماری نوجوان بیٹیاں امام الانبیہ محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دور ہوتی چلیں ضرورت ہے آج اس بات کی بڑی ملک میں بے چینی ہیں خاص کر ہمارے یوپی پی ایک سور مچا ہوا ہے آپ نے ابھی آج ہی کی خبر ہے باقاعدہ طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا بابری کے بعد گیان ویہوی مسجد جو ورارسی کی مشہور معروف قدیم مسجد ہے جو آج سے تقریباً پانسو سال پرانی مسجد جس کے بارے میں پورے طور پر ایک کیش چل رہا تھا آج سرویٹیم وہاں پہنچی کچھ بوال ہو گیا اس میں صحیح ریپورٹ ابھی ہم تک نہیں پہنچی باقاعدہ طور پر سارے ملکہ ہندوستان میں مسلمان پریشان مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے خاص کر توپی والوں کو داڑھی والوں کو ابھی آپ نے سنا ہوگا لاؤڈ سپیکر کے اوپر ایک شور مہارات سے یہ زہریلی ہوا چلی جس نے سارے ملک کو گندہ کر دیا اور ایک ایسی زہریلی فضا بن گئی ان کو آزان کی آوازوں سے ڈسٹرپ ہونے لگا ہم ان کا سبت برداشت کر رہے ہیں ان کا ظلم بھی سہ رہے ہیں ان کے تمام کے تمام تشددات بھی سہ رہے ہیں ان کے تانے بھی سہ رہے ہیں ان کی گالیاں بھی کھا رہے ہیں ان کو ہماری دو دو کی آزان سے پرابلم ہے ٹھیک ہے میاں ہم آزان سے اگر تمہیں پرابلم ہے ہم اپنے مائک سے ہارن اتار دیں گے ہم پورے توپ ہم میناروں سے پورے توپ ہارن اتار دیں گے لیکن صحابہ کی سنتوں کو پھر بھی زندہ کریں گے مسلمانوں کبھی تم نے غور کیا آس کے پہلے تو ملک میں کبھی یہ آواز نہ اٹھی تھی آخر اب یہ آواز جو آنے شروع ہو گئی میں نے اللہ کی تنہائیوں میں میں نے اس پر غور کیا اے رب جل جلال یہ آزان تو تیرا بابرکت نام ہے اللہ اکفر سے تو تیری پورے پاپر ساتھ موقفہ کی پورے پاپر برائی بیان کی جاتی ہے تیرے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے چال پانچ مرکبہ ملک میں دستمان کی تقریبا تقریبا نیس لاح مسجدوں سے صدائے حق پلند کیا جاتا ہے اللہ کبھی اس پر آواز نہیں اٹھائی گئی تھی اس پر آواز اٹھانے کی ان غیروں میں امت کیسے پیدا ہو گئی ہاں ہاں جب میں نے غور تشروع کیا دل میں ایک آواہ گئی یا آزان رب جل جلال کی بہت بڑی نعمت تھی یا آزان رب جل جلال کی بہت بڑی نعمت ہے اور کبھی تقریب میں رب فتوہ دے جا رہا ہے لائن شکل اے مستخانوں کبھی تم نے غور کیا رب نے فرفاتیا ہے کہ جو میری نعمتوں کے قدر کرے گا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا اے مستخانوں اے مستخانوں اے مستخانوں روح البانی میں کفر کے دوبانے بیان فرمائے ایک تو انتار کرنے کے دوسرے شکریہ ادا کرنے کے اے مستخانوں اگر تم آدار کی نعمت ہم سکھ ادا نہیں کروگے تر رب پھر کے جلال تم سے اس نعمتوں کو کشیل لے گا وہ سلمانوں صراہ ہم今天 صدا کریں صراحہ زرہ گریبان میں جانت کر دیکھے آязان ہوا کرتے تھیں ہم ریو سکے آزان ہوا کرتے تھیں ہم فرemen کھلے چلایا کرتے تھے آزان ہوا کرتے تھیں ہم دکان پر بیر پر گھر پر مارا کرتے تھے آزان ہوا کرتے تھیں ہم بازاروں میں دھوا کرتے تھے آزان ہوا کرتے تھے ہم دنیا کے کام کیا کرتے تھے ہم پتاؤں کو صحیح پقاضہ یہ تھا آزان ہو گئی ان کی نعمت کا پقاضہ یہ تھا ہم حسدوں کو بھاگ جاتے اللہ کس نعمت کے قدر کرتے ہم نے ریڈیو کو بدہ اُزد پر دیتے اپنی باتوں کو خموش کر دیتے لیکن ہم نے ایسا نہ کیا وہ یا ہم کی نعمت کی ناشکری تھی فلا ہی نکتہ رب جو جلال نے ہمارے انسانوں کو اس نعمت سے محروب کر دیا آج یوپی کے اکثر ازلا میں تکیم پور ہو سیتہ پور ہو وردوئی ہو اکثر ازلا میں مسکیدوں کے مناروں سے ہارموں کو اپار دیا گیا اب ہم اس سے محروب ہو گئے آئے نوجوانوں آئے ملکہ ہمدستان کے مسلمانوں اگر تمہار بھی پیتار نہ ہوئے پچھے خوچی نعمتیں بھی تم سے چھین لے جائے گی یہ نمازوں کی نعمتیں ہو یہ نمازوں کی نعمتیں ہو آزانوں کی نعمتیں ہو قرآن کی نعمت ہو اسلام کی نعمت ہو اولوائی قرآن کی نعمت ہو یہ ساری کے ساری تم سے ساری کے ساری نعمتوں سے تم محروب کر دیا جاؤ گے وہ بخش آوے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرو کہ انشاءاللہ حضیر ہم ان نعمتوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ آزان ہوتے ہی اللہ اللہ یہ ہم نے موماتیاں غیروں کو اگر نماز فضر کے وقت جیسے فضر کی آزان کی آواز کانوں میں جاتی مسلمان اپنا بسپر کھوڑ دیتا بس پتے بھر جاتی دنیا جاتی ملہی حبت نہیں تھی تو نماز فضر کے اوپر انگلی اٹھا تھا ہم نے اس کو موقع دیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آزان ہو رہی ہے مسلمان بازاروں میں گھوم رہے ہیں آزان ہو رہی ہے مسلمان دکان پر بیٹھا ہوا ہے آزان ہو رہی ہے ان کے بازار آباد ہیں دکان آباد ہیں مکان آباد ہیں اس کو کہنے کا موقع مل گیا جب آزان جن پر مسلمان مسجد میں آتا ہی نہیں تو کیا ضرورت ہے آزان ہم نے موقع دیا اس کو ہم نے موقع دیا ورنہ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے مسلمانوں یہ چند پورے طور پر جو نعمتیں باقی بچی ہیں ان کی حفاظت کر لو خدا رہا میں نے کبھی عوام کے سامنے عوام جلسے میں ہاتھ نہیں جوڑا کبھی آپ کی خوش آمت نہیں کی لیکن آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں آئے مسلمانوں اپنے ایمان کو بچھا لو اپنے اسلام کو بچھا لو خدا رہا ان علماء کرام کی حفاظت کر لو ان علماء کرام کو بچھا لو سب سے زیادہ باتیں کی نگاہ ہیں ان علماء کرام کے اوپر ہیں آپ تو گھڑوں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں مرمان کا ہندوستان پیلتا ہوں ہاں ہاں کتنی شخصی نگاہوں کے مجھے دیکھا جاتا ہے ائرپورٹ پر جاتا ہوں میری پگڑیاں اتاری جاتی ہیں میری تلاشی لی جاتی ہیں ایک جیم تلاش کی جاتی ہیں شیروانی پینے ہوتا ہوں شیروانی اتار کے مشین میں ڈال دی جاتی ہیں اس کو بھی نکال کے پرے پاپ پاپ مشین میں ڈالو بتاؤ کیا میں ہمیں ملک سے پیار نہیں کرتا کیا میں ہمیں ہندوستان سے محبت نہیں کرتا ہاں ہاں کیا میں ملک کا کتان ہو سکتا ہوں نہیں 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 ہاں ہاں جاؤ آج میڈیا موجود ہے ہمارے جمیل بھائی کبر کر رہے ہیں آئے یہ خطے کے بعد ساری دنیا دیکھے گی مشاعروں میڈیا آپ سرس کیجئے گا آپ پر غرام نظر آئے گا آپ کو میرا جمعہ بھی نظر آئے گا اس میڈیا کے ذریعے سے سارے ملک کو نہیں ساری دنیا کو پاپ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کی مسلمان کبھی اس ملک کا غدار نہیں ہوں اگر وہ مسلمان ہے تو ملکہ غدار نہیں ہے اور ہم نے وہ غدار ہے پھر وہ مسلمان نہیں ہے اس کے اسلام میں شک ہے اس کے قرآن میں شک ہے اس کے ایمان میں شک ہے کیوں ہمارے نبی نے سرمایا جس ملک میں تم رہو اس ملک سے محبت کرو ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے ہمارے پڑونے محبت کی ہے ہم ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جب تک زندہ رہیں گے اس ملک سے محبت کرتے رہیں ہم اس ملک کے خاطر جان دینے کو اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں ہمارے پڑھونے قربانی آنیاں اپنی گردنیں کھٹ کتائی ہیں اپنے بی بیوں کو بیوہ بنایا ہے اپنے بچوں کو یتیم بنایا ہے تب کیا کر گیا ہے نوجوانوں تم تاریخ کے نابلت ہو تاریخ کے تمہیں علم نہیں ہے اسی لے کہتاو آؤ تاریخ کے میدان میں آؤ نوجوانوں اتحان پڑھا کرو اس ملک کے اپنان کی تاریخ پڑھا کرو تم سے تمہاری تاریخ کو چھٹایا گیا ہے ارے میری نہیں مانتے انگریز کی مانو انگریز اور نور ڈامس لکھتا ہے ڈامس نے کتاب لکھی ہے اس کا نام دہ ہیٹیو آف انڈیر ہے سفائے کی خور پر لکھتا ہے ہاں ہاں اٹھارہ سو ستاون سے لے کے انیس سو سیٹالیس پاکہ کبابیش چار لاکھ علماء اکرام کا فاسی کے تخت پر چھٹایا گیا تھا تم سے لکھتا ہے علماء اکرام کی لا شکر کو شوہر کی خان سے بنے ہوئے باروں میں پت کیا گیا تھا گریہ اس کے بعد گریہ میں ڈالا گیا تھا تم سے لکھتا ہے مسلمانوں کو علماء اکرام کو پرے پرابہ ہنڈیر کی ہنڈیر کی چربی سے بنی ہوئی ہوئی گولیوں کو نشانہ بنایا جاتا تم سے لکھتا ہے وہ پاکہ پان کی لاہل مسجد جس میں انگریزوں نے فاسی کا فضہ بنایا تھا ایک ایک جن میں چار چار سو علماء اکرام کو فاسی دی جاتی تھی تم سے لکھتا ہے پاکہ پان کیا لکھتا ہے تاب کہتا ہے علماء اکرام کی علماء اکرام کی بیویوں کی عزتیں مرنی کی ان کے بیٹیوں کے سروں میں پتوں کو اچھالا گیا تھا ان کے بچوں کو گادر مولی کی طرح کھٹا گیا تھا تاب سے لکھتا ہے اگر ملک ہندستان کی آزادی میں علماء اکرام شرک نہ ہوگے یہ ملک کو ہی آزاد کا ہوتا یہ نوجوان میں تمہاری تاریخ ہے ہندستان کے غیرین نوجوانوں میں تمہاریخ ہے تمہاری تاریخ ہے جائے دنیا کے ملہدوں کو بتاؤ ان دیش کے غطاروں کو بتاؤ جائے انہاری کے سوالوں کو بتاؤ ان بھائیو کو بتاؤ ان تمام کے تمام دین کے دشمنوں کو بتاؤ تمہاری کے دین کے دشمنوں کو بتاؤ تمہاری کو خطار کہنے والوں سنا اگر مجھ کے تم وفاداری کا ثبوت مانتے ہو مجھ کے وفاداری چاہتے ہو جائے میری وفاداری دیکھنا چاہتے ہو تیلی کی جامعہ ملک میں جاؤ میری وفاداری کا ثبوت من جائے گا میری وفاداری کا ثبوت چاہتے ہو تیلی کلال کیا دیکھو میری شہادت کے گھواہ دید گے اگر تم میری وفاداری دیکھ رہے ہیں تیلی کی چاکت عن چھوک جاگر کیا وہاں دے تیلی کی چاکت چھوک کی ٹھوک کی آج بھی تمہیں میری شہادت کی گھواہ دید گی اگر تمہیں میری شہادت کی اور میری وفاداری کا ثبوت دیکھ رہے ہیں جاؤ جدنا صدد Lumus تاپی اپنے پتران ہمارے خون سے رنگین کر دیا گیا تھا ہمارے خون سے رنگین ہوا تھا جاؤ آگا تمہاری میری شادت کے گواہی لے گی ہے یا باپا جاری کا ثبوت لے نہ ہو آج میں چھار کھر سے کتنی دور بنگال بچا ہے پلاسی کم میدائن چلے جائیے پلاسی کم میدائن جاتے کے دیکھیں جائے سب طرح کو سب طرح کو نواسی کی جنگ آزادی دیکھیں جائے تم کو کٹ سمکہ کٹی پوش سلسان نظر آئے گا آئے میدان جنگ میں شہید ہوا اللہ باپ پرے پاپ سراج الدولہ میں در آئے گا سراج الدولہ آئے میدان جنگ میں شہید ہوئے وہ پلاسی کا میدان رب نے انہاں پر سے دکھایا ہوا ہے میں جب جب بنگال جاتا ہوں پلاسی کا میدان ضرور دیکھتا ہوں آپ کے پاپ پر اسالی سواب کر کے آتا ہوں اللہ باپ سراج الدولہ رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر پر یہ ساتھ آپ سب کو ہماری ملکہ ہندستان کے وفاداری بتائیں گے پہلے کی جامعہ باکت دیکھو تلی کا لال اکلا دیکھو آگرہ کا پاز مہل دیکھو ہاں ہاں لکھنا کا امام بارہ دیکھو سب سب تم کو ہماری وفاداری کا ثبوت ثبوت پر توہ پر مل جائے گا ملکہ ہندستان کا مسلمان اپنے ملک کے ہمیشہ وفاداری کرتا رہے ہیں اور انشاء اللہ کرتا رہے گا یہ اپنے ملک کا غدار نہیں ہو سکتا کیوں اس کے خلاف پورے طور پر مظلم کے پخار توڑے جاتے ہیں کیوں اس کے خلاف پروپ گنڈے رچے جاتے ہیں نوجوانوں تمہیں اپنی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صدا رو ملک کا کچڑا سافت کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دل کے اندر کی گندگیوں کو سافت کریں وہ چاہے کتنی نفرتیں کریں لیکن ہم کو ہمیشہ محبت کا پیغام دینا ہے ہم کو نفرت کی بات نہیں کر کر ہاں ہاں ہم کو محبت کا پیغام دینا کیوں اسلام عمل کا نام ہے اسلام محبت کا نام ہے اسلام بھائی چارے کا نام ہے اسلام کا پیغام پیغام انسانیت ہے اسلام کا پیغام پیغام آدمیت ہے اسلام کا پیغام پیغام عقوت ہے اسلام کا پیغام پیغام شخص ہے اسلام کا پیغام پیغام چاہت ہے اسلام نفرتوں کی بات نہیں کیا اسلام مربتوں کی بات کرتا ہے اسلام چاہتوں کی بات کرتا ہے ہاں ہاں اسلام کا پیغام قرآن کا پیغام قرآن کا پیغام اسلام کا پیغام فرمایا اگر کسی شخص نے نہاں کسی ایک انسان کا قطر کر دیا انسان کا آفیس کا نہیں عالم کا نہیں مفتی کا نہیں محبتیس کا نہیں مجھے 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 کا نہیں بڑے 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 قاضی کا نہیں فرمائے نہیں اگر ایک عام انسان کا قتل کر دیا جب بران کا خطوائے ہیں وقتل نہ سجبی ہے کوئی نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا یہ اسلام کا پیغام ہے میرا نبی تو کہتا چلا رہا وَلَا تَحَسَدِ وَلَا تَبَعَوَدِ وَلَا تَبَعَوَدِ وَلَا تَنَعَشُوشِ کونو عباد اللہ ہی اخوانا آئے لوگو آپس میں حسد نہ کرنا آپس میں اپنے کو اچھا جوسرے کو حقیل نہ سمجھنا کسی کو کوچھا دکھنے کی کوشش نہ کرنا وہ نبی جو حسد کو پیدا پسند نہیں فرماتا کوئی اسلام جو جلد کو پسند نہیں فرماتا جو اپنے جو تکپل کو پسند نہیں فرماتا بتاؤ وہ حسدہ کو کیسے برداشت کر لے گا وہ پرتا پر مرنے اور مرنے کو خود پہنے کو کیسے برداشت کر لے گا فرمائے نہیں اسلام اسی محبت کے پیغام کو عام کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ آخری غزارش اب میں نوجوانوں سے کر رہا ہوں جیسے حضرت مولانا کرم صاحب دامت برکاتہ علیہ نے اور قاری تاب شریحان صاحب نے اپنی نظم کے ذریعے سے پیغام دیا اس ملک ہندوستان کے اندر ہندوستانی بلکہ ایشین کنٹریز جتنے ممالی کاتے ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سریلنکہ وغیر اس میں ایک لانت جہیز کی لانت جو اب امت کے لئے ناسور بن گئی ہے میں ملک ہندوستان گھومتا ہوں اللہ تعالی نے ملک ہندوستان کے کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں اللہ نے مجھے بار بار جانے جانے کا موقع نہ دیا ہو یہ رب دل جلال کا فضل ہے اس کا حسان آپ سب کی دعاوں کے تفیل آپ سب کی دعاوں کی برگت سے رب دل جلال نے بڑا صفت کر آیا اور میں نے ہر جگہ جا کر یہ محسوس کیا کہ یہ جو جہیز جیسی دانت ہے یہ امت کے لئے ناسور بنتی چلی جا رہی ہے یہ امت کے لئے ایک ایسا مرض بن گیا ہے اس میں عوام بھی گریفتار ہیں خواس بھی گریفتار ہیں پڑھے لکے لوگ بھی اس میں فرض جایا کرتے ہیں نوجوانوں تمہیں نہیں خبر ہے اے نوع امت کے ذمہ داروں تمہیں نہیں خبر ہے کہ اس سے ہماری سماز میں کتنا برا اثر پڑتا ہے کتنے ہمارے گھر کی ایسی شہزادیاں ہیں جو صرف اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے اببہ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے ان کے بھئیہ کے اتنی اچھی جاپ نہیں ہے اپنی بیٹیا کو دو لاکھ کیا جہیز دے سکے ہماری علاقے میں ایک پلے توپ زلہ ہمارے صوبہ یوپی میں پڑتا ہے کشین اگر بیہار سے ملا ہوا ہے فرمایا کہ میں وہاں ابھی دو دھائی مہینے قبل وہاں میرا دورہ ہوا حد پھرا مفتی سعید صاحب حفدہ مدبر کاتول عالیہ بنات کا مدرسہ چلاتے ہیں حتما ساغین احمد صاحب بنات کا مدرسہ الحمدللہ چلاتے ہیں اسی میں میرا قیام رہا الحمدللہ چھوٹی سی جگہ میں اتنا اچھا انتظام میرا دل کو باغ باغ ہو گیا اتنی اچھی آرام سے مجھے وہاں آرام مل گئی آرام سے آرام کہیں مل جاتی ہے تو پھر دل بھی آرام کے بعد اتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ دات کے تیر مجھے بھی آپ کے سامنے بیان کرنے کو دل آمادہ ہو جائے کرتا ہے حتما علانہ کا تہہ دل سے بشکریہ آدھا کرتا ہوں دوسرا مدرسہ بھی الحمدللہ تیار ہو رہا ہے اس کی ضروریات کو آپ احسوس فرمائیں حتما علانہ کی مدد فرمائیں میں آز یہ کر رہا تھا آپ سے کشیرنگر کے علاقے میں مولانا مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت ہماری علاقے میں کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بٹیا کو جہیز بھی دو ساتھ میں بائیک بھی دو ساتھ میں دولار نمت بھی دو تم جا کر کے رشتہ آتا ہے نتیجہ یہ ہے امت مسلمہ کی بیٹی امہ آئیشہ کی بیٹی ہردہ فاطمہ کی بیٹی ہارے خرید بیٹی غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی ہے کتنے گھر کے ایسے امت کے پرطا پر باپ ہیں جنہوں نے مجبور اگر اپنی بیٹیوں کو غیروں کے ہاتھوں میں ساتھ دیا نوجوانوں اگر تمہارے غلط رویے کے نتیجے میں امت مسلمہ کی بیٹی ایک بھی ہمارے خرید ایک بھی ہمارے خرید ہمارے خاندان کی ہمارے علاقے کی ہمارے سماجی ایک بھی بیٹی غیر کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی جو ہی ایک باپ کی غلطی نہیں ہے گی سارے سماج کی غلطی ہو گی سارا سماج مجرد بند پر اللہ کی عدالہ نے کٹ کرے میں شامل ہو گا ہاں ہاں اس نوجوانی چاہے جیسے لعنت کو ختم کرو چاہے جیسے لعنت کو ختم کرو چاہے شریعہ کا حصہ نہیں چاہے ایمان کا حصہ نہیں چاہے اسناف کا حصہ نہیں اگر جہے یہ لوگ آپ جب تواند لوگ کہتے ہیں رسولِ عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ کو جہیز دیا غلط مسئلہ پتاتے ہیں آپ کو تاریخ کا علم نہیں انہیں شیسی لیرہ علم نہیں انہیں حدیث کا علم نہیں انہیں ہیں ہاں ہاں اگر شریعت میں کا حصہ ہوتا جہیز دینا تو کیا امام الہمبیاء اپنی ایئی بیٹی کو جہیز دیتے ہیں کیا سجدہ رہایا یا بغیر جہیز کے سسرال جاتی سجدہ امم کل سو بغیر جہیز کے سسرال جاتی سجدہ زیند بغیر سسرال کے جہیز جاتی آئے کوئی مائی کلال مدبر آئے کوئی مائی کلال مدبر آئے مائی کلال کو تاریخ کا جاننے والا وہ صافی پیریاں کر کے رسولِ عبدی نے اپنی ایک بیٹی کے علاوہ تینوں بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو بھی یہ دھوڑی کتوری بھی ہو پتا چلا چاہے شریعت یہ حصہ نہیں چلو پیڑیوں کو نہیں دیا امام الامنیہ ہو جارہ دروازہ پر وقت کا نبی شائن چاہے پپاہا رسول عبید پر اسلام جارہ دروازہ دو دلہابن پر تشریف لے گیا کوئی ملائی کلال ثابت کرے ام حبیبہ رضی اللہ ہوا نا حد سال ابو سوسیاد کے گھر سے جہے ریگر آئی تھی کوئی ملائی کلال ثابت کرے امہ سفیہ رضی اللہ ہوا حد پر اپو پہا ہوئے گیا یہاں تک کہہاں سے جہے دھے گر آئی تھی کوئی ملائی کلال ثابت کرے سجدہ امہ حقیق رضی اللہ ہوا سجدہ سجدنا آنا تے خارو کے آدم کے گھر سے پر اپو پہ جہے دھے گر آئی تھی کوئی ملائی کلال ثابت نہیں کر سرسا پتا چلا چاہے شریعت کا حصہ نہیں چاہے اسلام کا حصہ نہیں جہے ایمان کا حصہ نہیں اگر جہے شریعت کا حصہ ہو تو رسول عربی اپنی بیٹی کو سکتے چار چیزیں نہ دیتے صرف شبزہ نہ دیتے جس میں خجور ہون چھال پر ہی ہوئی تھی صرف چکیہ نہ دیتے صرف پلب نہ دیتے صرف ایک رشکیزہ نہ دیتے بلکہ سکتہ فاطمہ کو فخص کا نبی اتنا جہر سے تھا آئے اوز کا جہر سب پر جرال اپنے نبی کی لادلی بیٹی کا جہر جنگتل 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 جبریل امیر سے لے کر کے نیکائر فنشتیت امام علیہ کی بیٹی کا جہر سجادے مدینے کی کلیاں چھوٹی پہ جاتی لیکن سکتہ دا فاپا کا جہر پورا پتہ جلا جہر شریعت کا حصہ نہیں لیکن یہ امت کے لئے ناسور بن گیا اور ہاں خوب یاد رکھنا جو باپ نے بیٹی کو دیتا ہے خوش ہو کر کے نہیں دیتا نوجوانوں کیا طبق کو رکھ رہے ہیں آپ اپنے اس سیسور صاحب سے کیا طبق کو رکھتے ہیں جس نے جس نے اپنے جگر کے تکلے کو تمہارے پستل کی زین بنا دیا ہو جس باپ نے اپنی بیٹی کے چہرے پر کبھی تمام جانا مارا ہو اس باپ نے اپنی دورے نظر اپنے گھر پر رکھاتا تمہاری کھولی میں نوکرانی بل کر کے ڈال دیا ہو اس باپ سے اور کیا چاہتے ہیں کہا چلی گئی تمہاری نہ کہا چلی گئی تمہاری خاص صاحبیہ کہا چلی گئی تمہاری پتھانیت تم تو بڑے ناک والے تھے تم تو کسی کے اسطاب میں پڑے تم تو ہاتھ نہیں سیڑایا کرتے تھے تمہاری وہ کہے کہاں ابر گئی کیونکہ تم گوٹی والوں جہیز کا مطلبہ کرنے اور امت کے وہ والد وہ امت کی ماں اب تو لوگوں نے ایک اچھا سا فارمولا نکال لکھا ہے ہماری مان جانچ کچھ نہیں ہے فلا جگہ کے آئے تھے موٹر سائیکل دے رہے تھے اچھا تو کہاں جہاز کے چکر میں آیا ہے اگر وہاں موٹر سائیکل ملی تھی یہاں کا پلیٹ ملے گا تجھے ہم ٹاٹا امبانی تو ہی نہیں اور مائے بھی کہا کرتی ہیں ارے ہم کو تھوڑے ہی دیں گے جو دیں گے اپنی بیٹیاں کا دیں گے اچھا تمہارا موکہ پھیلنا ہے جب پھر ایکوں ملے گا پھر تم کیوں مطالبہ کر رہی ہو خوبی آئے رکھنا تمہاری پاک کے گھر سے آئے ہوئے گھر پر ایک دن بھی لیٹ نہ تمہیں نصیب نہیں ہوگا اس کے گھر سے آئے ہوئے ایک کٹوری میں بھی ایک کٹوری میں تمہیں پانی پینا نصیب نہیں ہوگا اے ماں اے امت کے نوجوانوں کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو ہاں ہاں اپنے بغیر جہید کے شادیوں کا رواد دلو انشاءاللہ ہاں ہاں امت کے اندر جب یہ رواد پر جائے گا ہاں انشاءاللہ ہمارے گھر کے کوئی بیٹیاں کماری نہیں بیٹھتی رہیں گی پھر انشاءاللہ سب کی وقت سے شادیاں ہو جائے گی معافہ نتیجہ یہ ہوگا پھر برائیاں کم ہوگی زنا کم ہوگا تماشے کم ہوگے بدکاریاں کم ہوگی جب یہ چیزیں کم ہوگی خوشحالی آ جائے گی اللہ رب العالمین کر اپنی بارش کرے گا اللہ رب العالمین رحم کی بارش کرے گا وقت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے میں بس باپ اپنی سمیت میں سمیت میں آپ حضرات اس کے بعد دعا بھی ابھی کرنی ہے میں آز کر دوں کے اخیر میں گزارش کر دوں اے نوجوانوں امت کی تمام در پھیلی ہو تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے نمازوں کی بھی پاوت نہیں کرنی ہو والدین کی بھی خدمت کرنی ہے والدوں والدین کو بہت ناراض کیا جا رہا ہے ملک ملک جستان کے اندر ماں کی قدر نہیں ہے ماں کی قدر نہیں ہے والدوں کی قدر نہیں ہے اپنی ماں کی قدر کیا کرو اپنے والدوں کی قدر کیا کرو میں عرض کر رہا تھا آپ سے ان علماء کی قدر کرو یہ تھوڑا بہت دین باقی بچا ہے یہ انہی علماء کی دین ہے یہ جو تھوڑی بہت داریاں نظر آ رہی ہیں توپیاں نظر آ رہی ہیں یہ انہی مدارس کی برکت ہیں یہ انہی مساجد کی برکتیں ہیں یہ انہی علماء کا صدقہ ہے اللہ کی ذات کے قسم یہ علماء نہ ہوتے امام داری سے بتانا نمازیں کون پڑھاتا ہے یہی بچارے علماء ہیں آزانیں کون دیتا ہے یہی بچارے علماء ہیں آپ تو پہنے سوئے سوئے رہتے ہو رازانے بیچارے یہی علماء دیتے ہیں نمازے بیچارے یہی علماء پڑھاتے ہیں آپ کے تانے بھی سنیں آپ کی گالیاں دکھائیں آپ کے بچوں کو دین بھی پڑھائیں آپ کے بچوں کو پر طاپر صحیح طریقہ بھی بتائیں ہاں ہاں تم تو پر صحیح رہتے ہو اپنے اس لڑکاریاں کر کر کے گناہ کر کر کے اس دھرنی کو عذاب سے بھر دیا ہے رات آخری حصہ ہوتا ہے تم تو رات کو تین مجھے اٹھتے نہیں ہو یہ بیچارے رات کے تین مجھے اٹھتے ہیں طلبہ کو اٹھا دیتے ہیں پڑھنے والوں کو اٹھا دیتے ہیں بچوں کو اٹھا دیتے ہیں ان کے ساتھ خود بھی اٹھ جاتے ہیں بیٹے قرآن کریم کی تلابت کر لو بیٹے اللہ کا اللہ کو اپنے آواز دے رہا ہے ہائی کوئی گرشت چانے والا ہائی کوئی مفرت ماننے والا ہائی کوئی دگری بنانے والا آ جاؤ اللہ کی عدلت لکھی ہوئی ہے ہاں 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 غلط کاریوں کی وجہ سے جو عذاب ہم پر آنے والا ہوتا ہے یہ بچے جھوم جھوم کر راوات کے آخری حصے میں یا علماء راوات کے آخری حصے میں تیجد کے بعد جھوم ہم پر قرآن پر رہے ہوتے ہیں الرحمن والم القرآن خلق علی انسان علم ہو گیا وَنَّدْ مِدَا حَوَا مَا وَلَّا سَعْسِ بِكُنْ وَمَا غَوَا مَا یَنْتَوْعَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا ہمارے اور آج کی ہمارے اور آج کی گناہوں کی نحصہ سے جو عذاب آنے والا ہوتا ہے ان علماء اور ان قلباء کی تلاوت کی برکست سے واپس کلا جایا کرتا ہے خدارہ ان علماء کی قدر کرو خدارہ ان قلباء کی قدر کرو خدارہ ان مدرسوں کی قدر کرو خدارہ ان مصدوں کی قدر کرو جب دنے مدرسے نہیں ہوں گے تم آزان کی آواز سننے کو ترس جاؤ گے تمہیں بتائے یہ آزان کتنی ضروری ہے بہتی کی روایے کے اس دن دنیا میں آزان بند ہو جائے گی رب جلال آسمان سے آج برسہ دے گا ادھا سماعہ اور نشاکت پھار جانے گا آسمان پھار جانے گا آسمان بائی جنگ دو من قدر خدارہ کھوٹ جائیں گے خدارے فائدل اتباع میں سنید یہ تیس ہزار آتیس کی دوچہ ہمارے پہار دنی ہوئی ہوئی ترہ دوچہاں میں ہو جائے گا فائدل آرز مجھدادہ رب جلال یہ زمین کو بھوریہ کی طریقے سے رب لیکھنے گا یو لو 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 جس سماوات والار برہ والار یہ تفرن وطن شخص الار پخل الزبان حتی آہاں فرما رب آسمان پھر ڈالے گا زمین پر برد ہو جائے گی قیامت ہو جائے گی اگر دنیا باقی ہے ان علماء کی بدولت ان مدارس کی بدولت ان ایمان والوں کی بدولت اسلام کا پرچنبل پر لکرنے والوں کی بدولت مساری کی بدولت مسجدوں سے اپنے آئت کو بھرد ہو ماں اپنے آئت کو جڑو مدارسوں سے اپنے آئت کو جڑو امام جلال دینہ پر رحمان سیوتی نے لکھا ملال اکاری نے لکھا جب قیامت آئے گی سورہ اسرافیل کی آب آؤ سندھر ساری کائنات بنا ہو جائے گی لیکن رب جل جلال ان مسجدوں کی جگہوں کو ان مسجدوں کی زمینوں کو برباد نہیں کرے گا ایک کتاب لکھی امام سیوتی نے جس کا نام ہے لب لب لجان فیہ کام انجام جو سری کتاب لکھے جس کا نام ہے آدھ البطور صافیت فی امور آخرہ اس میں ایک حدیث لے کر کے آئیں فرمایا کہ میدان عشر والا دن ہوگا رب جلال ان تمام دنیا کی مسجدوں کو ایک ایک آپ فرما دیں گے یہ دنیا کی مسجدیں چلتی 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 میدان عرافات تو ہون جائیں گی اور بیت اللہ کے قیادت میں سب کو جنت الفردوس داخل کر دیا جائے گا سبحان اللہ مسجدیں باقی رہیں گی مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی باقی رہیں گے ماں کی قدر کرو اپنی اولادوں کی فکر کرو اپنی بہنوں کی فکر کرو بہنوں کے حقوق بھی ضائع کی جا رہے ہیں بس دو ملک میں اپنی بات سمیتا ہوں میں بار بار گھڑی اس وجہ سے دیکھ رہا ہوں وقت کا مجھے پاور تو نہیں کیا گیا البتہ صبح ابھی آزان ہونے والی ہے فضر کی اس کے بعد مجھے بھی نکلنا ہے اس وجہ سے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرتے ہوئے اب آپ سے رخصت ہونے والا ہوں ملکہ دستانی نوجوانوں اپنی بہنوں کی خاص فکر کیا کرو جس دن والد کا انتقال ہوتا ہے بہنیں والد کے اپنے چار پائی کا پہ پہ کر کر بہت رویا کرتی ہیں ایک بہن سے میں نے پوچھا بہن کیوں ہو رہی ہو کہنے لگے بھیا آج میرے اببہ کا انتقال ہو گیا ہمارا اس گھر سے رشتہ ہمیشہ کے لئے ٹوٹ گیا ہے بھائیوں اپنی بہنوں کو یہ نہ کریں دیا کرو بلکہ یہ کھا کرو بہنہ اببہ نہیں ہے تو کیا ہوا اببہ نہیں ہے تو کیا ہوا جب تک میرا بھائی یہ جنتہ رہے گا اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لئے کھلے رہیں گے یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں مولانا ایک بہن کا میرے پاس فون آیا ایک بہن کا میرے پاس فون آیا رونے لگی کہل گئے حضرت جی میں چار بھائیوں کی اکیلی بہن ہوں اببہ کو انتقال کیوں ہے تین مہینے ہو گئے بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا اب فون کرتی ہوں بھائی بھائی فون نہیں اٹھاتے اس وجہ سے کہ میں ان سے کچھ مانگنے نہ لگوں حضرت جی میں یریب ہوں میرے بھائی مالدار ہیں آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے کہ تمہاری بہنہ کو بات کی زہداد میں حصہ نہیں چاہیے مکان نہیں چاہیے دکان نہیں چاہیے تمہاری بہنہ تو تمہارے پیار کی بھوکی ہے میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے میرے تمہاری بہنہ تمہیں پہنچ یاد کرتی ہے اب میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے جس دن سے پرہ اپا کا انتقال ہوا ہے تم تو بھول گئے ہیں لیکن بہنہ تمہیں نہیں بھولی جب بھی مسلحہ بٹھاتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے دعا بات میں مانگتی ہوں اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھنا حضرت جی آپ تیرے بھائیوں سے کہہ دیجئے مجھ سے فون پر بات کر لیں رائے نو جوانوں جب اس بہن نے مجھ سے یہ کہا اور آپ تیرے توپہ تمہیں نے محسوس کیا بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کی منتظر رہتی ہے رائے نو جوانوں اگر تم اپنی سسران کو ہفتے میں دس مرتبہ فون کرو ہفتے میں دس مرتبہ فون کرو مجھے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی بہن کی بخیر یہ ضرور معلوم کر لیا کرو کرو گے انشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ ایک مرتبہ ضرور فون کر لیا کرو بہنا تو کیسی ہے اپی جان آپ کیسی ہیں باجی صحابہ آپ کیسی ہیں ہاں ہاں آپ بہن کو کبھی کہیت کا موقع بھی گزرا آپ آنے اپنی بیوی کو دس ہزار کا سوپ بھنوایا مجھے کوئی گلاہ نہیں ہے کم سے کم عیت کی موقع پر پانچوں کا ایک جوڑا آپ کو اپنی بہن کو بھی حدیعہ کر دیا کرو رب پتل جلال کے ناؤں دلال کی قسم اگر آپ کا پہنوئی آپ کی بہن کو دس ہزار کا جوڑا دلائے گا آپ کی پہن مہنے کی عورتوں کو نوئی دکھائے گی لیکن آپ اگر آپ کی باپنی بہن کے لیے پانچوں کا جوڑا دیکھر کے جائیں گے آپ کی پہن وہ سارے مہنے کو دکھتی کرے گی دیکھو یہ میرا بھائیہ لائیا ہے یہ میرا بھائی لائیا ہے یہ میرے میں کیسے آیا ہے ہمارے اپنے میں ہے تو کیا ہوا ہمارا بھائیہ میرے بڑے خیال لگتا ہے اببہ کے انتقال ہو گیا لیکن میرے بھائیہ نے مجھے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا ہاں ہاں اپنے بیٹوں کو ہزاروں کے گفت دینے والوں کبھی کبھی ننے ملنے بھانجوں کو بھی سو دو سو کے ہدیعہ دے دیا کرو سو دو سو کے شوز گفت کر دیا کرو آپ کا پیٹا آپ کے دس آزار کے شوز پا کر کے دس آزار کے گفت پا کر کے اس مطبعہ آپ کے فرمس نہ کہے گا لیکن آپ اگر اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کو سو دو سو کے کھرونے دے دیں گے سو دو سو کے کپڑے دیں گے آپ کے ننے ملنے بھانجے آپ کے پیچھے پیچھے چلتے فرمسے اور کہیں گے دیکھو یہ میرا ماما لائیا ہے یہ میرا مامو لائیا ہے یہ میرے نینی حال سے آیا ہے میرے نانی نہیں ہے میرا ناما نہیں ہے لیکن میرا مامو میرا بڑا خیال لگتا ہے کبھی کبھی پہنٹ کو لینے کے لیے اس کے گھر کھنٹ جایا کرو پہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے چلو کہ گھر گھر کے آتے ہیں جب پہنٹ گھر میں آیا کرے کبھی کبھی اس کے قریب پہنٹ جایا کرو اس سے دل کی بات کر لیا کرو اور کہا کرو پہنا مجھے آ دے بچپن میں ہم دونوں چھوٹے تھے ایک ساتھ سکول جایا کرتے تھے پہلے تو مجھے تیار کیا کرتی تھی بعد میں خود میں آپ کو تیار کرتی تھی مجھے بھی مجھے یاد ہے تو میرے ہمارے گھوں میں مقمہ ڈال کر کھلا کرتی تھی بہنا مجھے یہ بھی یاد ہے جب میرے سر میں درد ہو رہا تو میرے سر میں سر میں مالش کیا کرتی تھی کبھی کبھی اپنے بہن کے گھوڑ میں سر نرد دیا کرو بہنا میرا دل کرتا ہے جیسے تو بچپن میں میرے سر دبایا کرتی تھی آج اپنے بھائیہ کا سر دبائے تاکہ یہ بچپن کی یاد کازہ ہو جائے کبھی کبھی بین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرو بینہ میں مجھے یاد دے بچپن میں ہم دونوں ایک کھالی میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے آج پونے ہو گئے تو کیا ہوا عمر سادہ ہو گئی تو کیا ہوا ہے تو آج بھی ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو آج بھی ایک آنگن میں چلے ہوئے آؤ آج آج کھلتے میں اپنے بہنا کے موں میں ایک لکمہ ڈالتا ہوں کیوں میرے بھو میں ہمیں ڈالتے تاکہ بچپن کی یاد کازہ ہو جائے یہ میرے نبی کی بہت بڑی سنت ہے میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو تین بہنیں دی ہو آؤ بھاڑی اپنی تین بہنوں کی پرورش کرے لکھائے پڑائے پڑا کرے جب وہ بہنیں پڑی ہو جائیں اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرص کرتا رہے اللہ اس نے جوان سے اتنا خوش ہو جاتا ہے بغیر یہ صاحب کے جنت عطا فرمائے گا سبحان اللہ یا رسول اللہ اگر دو ہو فرمایا دو پر بھی یہی وعدہ اگر ایک ہو ایک پر بھی یہی وعدہ کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ بہنوں کی حدمت کریں گے انشاءاللہ علماء کی قدر کریں گے انشاءاللہ مساجد کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اپنی پیشانوں سے آباد کریں گے انشاءاللہ مدارس کو آباد کریں گے انشاءاللہ تمام خرفاتوں سے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ اب چکر اب تک جو زودگی گزری سے گزری آج سے یہاں ارادہ کر کے اٹھو ہو وعدہ کر کے اٹھو ہو اہل کر کے اٹھو ہو آج کے بعد جو زودگی ہوگی وہ انشاءاللہ ایک دائی کی زندگی ہوگی وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے سورہوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے بشار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے ملی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی ہمارے اعتبار سے مسلمان نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکت سے اس خواہر حقیر و فقیر کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیف فرمائے وقت کافی ہو جوا طبیعت میں بشاست نہیں حقر کے بہت زیادہ حساسات ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے تمام کمیٹی والوں کو سلامت رکھے حضرت مولانا کو سلامت رکھے جتنے علماء اکرام اکرام یہاں موجود ہیں جتنی ہماری بہنیں ہماری بیٹنیاں ہماری بچیاں موجود ہیں اللہ سب سے راضی ہو جائے اپنی شان کے مطابق سب کو عجرتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے عالمین خراب وآخر دعوانا للحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ایک مرتبہ دروش شریف پرنے استغفار مختصر سی دعا فرمائے اللہ صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انتا الكریم المعبود کثير العتایا وغافر الخطایا ساتر العیوب علام الغجوب مذهب الغموم انتا اللذی سجد لک سواد اللیل ونور النہار وضوالقمر وشواع الشمس ودوی البا وخفیق الشجر الہی انتا اللذی ریسک مثلہ شیخ وہو على کل شیخ قدیر اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دیجئے کریم اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درغزر فرما دیجئے اللہ ہم سب گناہگار ہیں خطاکار ہیں بد کردار ہیں بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں اللہ ہم سب کی عملوں کو نہ دیکھ کاموں کو نہ دیکھ مہد اپنے فضل کرم کو دیکھ کر معاف فرما دیجئے اللہ نوجوانوں نے بڑی محنت کی بوڑوں کی دعائیں شامل حال نہیں سارے علاقے والوں کی بستی والوں کی محنتیں شامل حال نہیں اے اللہ جن جن حضرات میں جسے تبار سے اس جلسے کو سجانے میں حصہ لیا اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں عجرتہ فرما دیجئے اللہ آپ سب سے راضی ہو جائیے اللہ ہماری بہنوں سے بھی راضی ہو جائیے رات کا آخری حصہ ہے اور فضل کا وقت ہو چکا ہے اللہ تو مجھے سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے اللہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے اے اللہ اے کریم اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں یا کسی وجہ سے جو کھر جا رہے ہیں اللہ تو ان سب کو قبول فرما لیجئے جن جن حضرات نے جس سے اعتبار سے علماء کی خدمت کی اللہ شعرہ کی خدمت کی تمام کے تمام لو سامعین کی آنے والے مہمانوں کی خدمت کی اللہ سب سے راضی ہو جائیے اپنی شان کے مطابق سب کو عجر اتا فرما دیجئے اللہ تمام بیماروں کو اس جلسے کی برکت سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ اتا فرما دیجئے اللہ جو آپ کے بندے جو ہمارے بھائی پورے طور پر قرضے میں فصف ہوئے ہیں اس جلسے کی برکت سے غیب سے انتظام فرما دیجئے کہ ان کا قرضہ ادا ہو جائے اللہ رب العالمین جو ہماری بہنیں جو ہمارے بھائی شادیوں کے لائق ہو چکے ہیں یا ہو چکی ہیں ان کے رشتوں کو نئے نئے مومن گھرانوں سے تیب فرما دیجئے جو ہماری بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے اس سرال کی خوشیہ نصیب فرما دیجئے اللہ آپ کے محبوب کے طریقے پر سفقت کے مطابق ہم سب کو نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے تمام بدعات سے خرافات سے سمام امتِ مسلمہ کو محفوظ فرما لیجئے ہمارے ملکندستان کے خوب ترقیات سے نواز دیجئے باطن طاقتوں کے باطن منصوبوں پر پانی فیر دیجئے آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے اللہ تمام محبت کرنے والوں کو عجر عظیم عطا فرما دیجئے ہم سب کو پرے توف پر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دیجئے اے اللہ کریم اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے بہت سے بھائیوں نے دعاوں نے بہنوں نے اے اللہ تمام کی تمام پرے طرف پر ماؤں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے جن کا ہم پر حق ہے اللہ سب کے جائز حاجتوں کو تمناوں کو مرادوں کو پورا فرما دیجئے فرما دیجئے اے کریم اللہ ہم سب کی دعاوں کو رسول عربي احمد مستبع صلی اللہ علیہ وسلم صدقات فیلم قبول منذور فرما دیجئے یزا اللہ انہ محمد ما هو هلو صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل منا انکا انتا سبیو العلیم وطبع علینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی على نبي الكریم وعلى آلیه وصحبی اجمہی برحمتك يا رحمت الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ